اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوش خبریاں مسجد الحرام کو سات ماہ بعد نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا سودی عرب نے کرونا وائرس کی وجہ سے آئیت پابندیوں میں نرمی لاتے ہوئے اسلام کے سب سے مقدس مقام کو سات ماہ بعد پہلی مرتبہ نمازیوں کے لیے کھول دیا اور عمرہ زیارت میں توسیع کرتے ہوئے اسے پندرہ ہزار افراد کرنے کا فیصلہ کر لیا ایک رپورٹ کے مطابق ماس پہنے سودی شہریوں اور ریاست کی عوام کو مکہ مکرمہ کی مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی جس کے دوران حکام نے نمازیوں سے صحت کے حوالے سے اتیاطی تدبیر اپنانے کا مطالبہ کیا سودی پریس ایجنسی کے رپورٹ کے مطابق شہریوں اور رہاشیوں نے کل مسجد الحرام میں نماز الفجر ادا کی جہاں عمرے کی بتدریج بحالی کے دوسرے مرحلے پر عمل درامت شروع کر رہے ہیں کرونا کے خلاف پاکستان نے بہترین حکمت عملی اپنائی پاکستان میں عالمی ادارہ سہت کے نمائندے ڈاکٹر پلیتھا ماہی پالا نے کہا کہ کرونا کے خلاف پاکستان نے بہترین حکمت عملی اپنائی عالمی ادارہ سہت کے نمائندے ڈاکٹر پلی تھا ماہی پالا نے ایک شوک کے دوران خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے خلاف پاکستان نے بہترین حکمت عملی اپنائی جبکہ کرونا وبا پر بروقت کابو پا کر پاکستان دنیا کے سر فہرس ملکوں میں شامل ہو گیا کرونا وبا میں پاکستانی عوام کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جس نے حکومت کی حکمت عملی پر عمد درامت کیا مجموعی طور پر وزیر آزم عمران خان کے سمارٹ حکمت عملی بہترین ثابت ہوئی انہوں نے بتایا کہ کرونا وبا کی دوسری لہر تیزی سے پہل رہی ہے WHO پاکستان سمیت ان ملکوں کی مدد کر رہا ہے جو ویکسین کی تیاری میں کام کر رہے ہیں امید ہے کہ 2021 تک دو عرب ویکسین آ جائیں گی چودہ سالہ طالبہ نے کووٹ کا ممکنہ علاج دریافت کر لیا دنیا بھر کے ماہر سائنسطان نئی کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کووڈ نائنٹین کا موثر علاج دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ایک سکول کی طلبہ نے لگتا ہے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے امریکی ریاست ٹیکسس سے تعلق رکھنے والی چودہ سالہ انیکہ شرابولو نے 3M Young Scientist Challenge اور 25,000 ڈالرز کا انعام کیتا انہیں یہ احزاز کووڈ نائنٹین کے ایک ممکنہ علاج کی دریافت پر دیا گیا ہے انہیں یہ کامیابی ایک ایسے مولیکیول کی دریافت پر ملی ہے جو نئے کرونا وائرس کی سپائک پروٹین کو جکڑ لیتا ہے اس طالبہ نے CNN کو بتایا کہ گزرشتہ دو دنوں کے دوران میں نے اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ میڈیا کوریج دیکھی جو کہ کرونا وائرس کے گل گھومتی ہے اور اس ببا کے اختتام کے لیے ہماری امید کی اکاسی کرتی ہے ہر ایک کی طرح میں بھی چاہتی ہوں کہ معمول کی زندگی جلد از جلد لوٹ آئے انیکہ نے اپنا پروجیکٹ اس وقت جمع کرایا تھا جب وہ آٹھویں جماعت میں تھی مگر اس وقت طالبہ کا مقصد کوویڈ نائٹین کا علاج دریافت کرنا نہیں تھا ابتدا میں وہ اس طریقے کار سے ایک ایسا مرقب کی شناک کرنا چاہتی تھی جو انفلوینزا وائرس کو جکرنے کی صلاحیت رفتا ہو سابق افغان وزیر آزم گلبدین حکمتیار اسلام آباد پہنچ گئے حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ اور سابق افغان وزیر آزم گلبدین حکمتیار تین روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے جہاں انہوں نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی گلبدین حکمتیار و وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات میں پاک افغان دو طرفہ تعلقات افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری بین الافغان مذاکرات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال کیا گیا شام عمود قریشی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے واسی طور پر کہا ہے کہ افغان مسئلے کی دیر پا حل کا واحد راستہ افغانیوں کی قابل قبول سیاسی مذاکرات ہیں خوشی ہے کہ آج عالمی طور پر پاکستان کے موقف کو سراہا جا رہا ہے بین الافغان مذاکرات کی صورت میں افغان قیادت کے پاس افغانستان میں امن کی بحالی کا ایک نادر موقع ہے پاکستان اور افغانستان سمیت خطے میں قیام امن کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے زمباوے کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا کھلانیوں کے راموں کا اعلان چیف سیلیکٹر مزباو الحق نے پریس کانفرنس میں کیا کپتان بابر آزم قومی ٹیم کے ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میں ٹیم کے قیادت کریں گے کھلاریوں میں عبداللہ شفیق، عابد علی، حارس سحیل، فخر الزمان، خشتل شاہ، امام الحق، محمد حفیظ کو لیا گیا ہے سپنرز میں عثمان قادر، زفر گوہر، عماد وسیم، شاداب خان شامل ہیں وکیٹ کیپرز میں محمد رسوان اور روحیل نزید پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے فاس بولرز میں موسیٰ خان، بہاب ریاض، شاہین شاہ افریدی، حارس روف، محمد حسین شامل ہیں شاداب خان نے قومی کرکٹ ٹیم کا نائب کپتان مقرر کیے جانے کو اعزاز کرا دے دیا زمباوے کے خلاف سیریز کے لیے ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی ٹیم کا نائب کپتان مقرر کیے جانے پر اور راؤنڈر شاداب خان نے سماجی رابطے کی ذریعے خوشی کا اظہار کیا شاداب خان نے اپنی ٹوینٹ میں کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا نائب کپتان بننا میرے لیے عزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے کھیلنا میرے لیے خواب تھا لیکن نائب کپتان بن جانے کا تصور بھی نہیں کیا تھا میں سو فیصد کارکردگی دکھانے کی کوشش کروں گا اور بطور نائب کپتان بابر عظم سے تعاون اور بھرپور مدد کروں گا شاہد افریدی اور سرفراز احمد لنکا پریمیل لیگ کی ٹیم گال گلائڈیٹرز میں شامل لنکا پریمیل لیگ میں شامل پانچوں ٹیموں کے کھلاریوں کی ڈرافٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے جہاں پاکستان ٹیم کے دو ثابت کپتان شاہد افریدی اور سرفراز احمد کو گال گلائڈیٹرز نے حاصل کر لیا ہے فرک انفو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کی ٹیم کوئٹا گلائڈیٹرز کے مالک نے ہی گال گلائڈیٹرز خرید لی ہے اور کھلاریوں کی انتخاب کے لیے وسیم اکرم منٹور کی طور پر شریک تھے قوائد کے مطابق لیگ میں شامل ہر ٹیم کو چھے غیر ملکی کھلاریوں کا انتخاب کرنا ہوگا اور مجبوری طور پر تیس بین الاقوامی کرکٹرز لیگ کھیلیں گے لیگ میں شامل ہر ٹیم کا سکوارڈ 19 کھلاریوں پر مشتمل ہوگا اور لیگ میں حصہ لینے والی مقامی کھلاریوں کی تعداد 65 ہوگی گال گلائڈیٹرز کی ٹیم میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے چار کھلاری شامل ہیں جن میں شاہد افریدی، سرپراز، احمد، آزند خان اور محمد آمر شامل ہیں چین نے ایک اور شعبے میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا امریکہ کو دنیا کی واحد سپر پار قرار دیا جاتا ہے جو متعدد شعبے میں دیگر ممالک سے آگے ہے مگر چین بدگریج آگے بڑھ رہا ہے مانا جاتا ہے کہ مستقبل قریب میں چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن جائے گا اور مختلف شعبوں میں بھی سبقت حاصل کر لے گا اب چین نے ایک بڑے شعبے میں پہلی بار امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی فلمی سنت کا تاج اپنے سر پہن لیا ہے جی ہاں تین میں باکس آفیس پر فلموں نے لگ بھگ دو ارب ڈالرز کا بزنس کر لیا ہے اور میکہ کو پہلی بار اس شعبے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے ویرائیٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق چینی مارکٹ میں اس سال فلمیں ایک اشارہ نناموے ارب ڈالرز کا بزنس کر چکی ہیں جبکہ شمالی امریکہ مارکٹ میں فلموں کا بزنس ایک اشارہ چورانوے ارب ڈالرز کا ہے گوگل کا ایک اور سروس سارفین کو جلد مفت فراہم کرنے کا اعلان گوگل نے روان سال ایپرل میں اپنی ویڈیو کانفرنسنگ سروس میٹ کو تمام سارفین کے لیے مفت کر دیا تھا اب بہت جلد گوگل کی جانب سے ایک اور اہم سروس کو مفت سارفین تک جی میل کے ذریعے پہنچایا جائے گا جی ہاں گوگل کی جانب سے ایک بار پھر اپنی میسیجنگ ایپ حکمت عملی کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور گوگل چیٹ کو ہر ایک کے لیے دو ہزار اکیس کے شروع میں مفت کیا جائے گا جو کہ جی میل میں ہینگ آؤٹس کی جگہ لے گی آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات